لگ گئی لال کلا میں خطاب کے دوران موڈی پاکستان کے خلاف زہر اگلتے رہے ایک بار پھر پاکستان پر دہشت گردوں کی مدد کا کھیناؤنا الزام آید کیا بلوجستان گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے متعلق من گھڑت کہانیاں سناتے رہے ہزاروں مسلمانوں کے خون سے ہاتھ تھنگنے والے بھارٹی وزیراعظم یومی آزادی کی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف زہر اگلتے رہے اپنی تقریب کے دوران مریندر موڈی نے ایک بار پھر پاکستان پر گنونے الزامات لگا دیئے جبکہ بھارت کو معصوم ریاست قرار دیر دیا اپنے ہی ملک میں اقتلیتوں کو تحفظ دینے میں ناکام اور انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیڑنے والے موڈی کا کہنا تھا کہ بھارت میں تشدد کی کوئی گنجائش نہیں موڈی یہ بھول گئے کہ ان کے اپنے ملک میں خواتین کی عزتیں محفوظ نہیں اکلیتوں کے خلاف تاسو بڑھتا جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں نہتے کشمیریوں کے خلاف مظالم کے لیے بھارتی فوج کو کھلی چھٹی دینے والے بھارتی وزیراعظم نے دھمکی آمیس لہجے میں مقبوضہ جمہو کشمیر میں تحریک جدوجہدی آزادی کے متوالوں کو مخاطب کیا کہا کہ نوجوان آزادی کی تحریک چھوڑ دیں یہی نہیں بھارتی وزیراعظم اپنے عوام کو گلوچستان گلگیت اور آزاد کشمیر سے متعلق من گھڑت کہانیاں بھی سناتے ہیں